السلام علیکم جو لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ بہتی زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں اس لیے کہ اس نماز کی توفیق ہر بندے کو نہیں ہوتی بہتی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق دے دے تو پھر اس کو تحجد میں ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ بندہ کبھی تحجد چھوڑی نہیں سکتا تحجد کے اندر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے تحجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دو انام عطا کرتا ہے دو چیزیں عطا کرتا ہے الموجم القبیر کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے فرمایا کہ ان دو بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو سخت سردی کی رات میں اپنے بستر سے اپنی چادر سے اپنی رضائی سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندے کو اس تکلیف پر کس چیز نے عبارا سخت سردی کی رات ہے آرام کا وقت ہے اور یہ میرا بندہ اٹھ کر میرے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا آخر یہ کیا چیز چاہتا ہے کس چیز نے اس کو مجبور کیا اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے تاں کہ اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ آپ کی رحمت چاہتا ہے کہ آپ اس کو اپنی رحمت عطا کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے یعنی آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میرا یہ بندہ جو چیز مجھ سے چاہتا ہے یعنی میری رحمت چاہتا ہے میں نے اس کو وہ چیز دے دی یعنی اپنی رحمت عطا کر دی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے تو سارے کام بن جاتے ہیں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس چیز سے امن دے دیا یعنی اپنے عذاب سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیا امن دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ دونوں چیزیں عطا کر دی اپنی رحمت بھی دے دی اور عذاب سے بھی محفوظ کر دیا امن میں کر دیا تو تحجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے دو عنام عطا کرتا ہے جو لوگ تحجد کی پبندی کرتے ہیں ان کو اس کے سکون کا علم ہوگا وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا سکون ہے لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے رات کو ارادہ کر کے سونا چاہیے جب ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق دے ہی دے گا یہ کیسی نفل نماز ہے جس کا عام نفلوں سے زیادہ ثواب ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم